آدمی آڈو کا ری فریشنگ سمر ڈرنک بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ حکرور رازگین السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کریئے سے ہوں گے اور امان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فوڈ کورنر آج کی حدیث شریف عدد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فریش والے اور پکے ہوئے آڈو ہیں تو ان میں سے چار آڈو لے کے ان کو میں کٹ لوں گی ان کی گھڑلیاں رموو کر دینی ہے پہلے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اب بھی ان کی کٹنگ کر لینی ہے پانی کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو اس ڈرنک میں استعمال ہوں گی ان کو میں نے ریڈی کر لیا ہے فریش پدی نہ لے کے اس کی ڈنڈگیں رموو کر کے اس کے پتے جو ہیں وہ توڑ لیے ہیں اور یہ کالا نمک ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ٹو ٹی بل سپون چینی اس میں جائے گی اور یہ چار عدد آڈو بڑے سائز کے پکے ہوئے لے کے ان کو واش کرنے کے بعد ان کی گھڑلیاں رموو کر کے ان کی باریک کٹنگ کر لیا ہے الحمدللہ یہ سیزنل ڈرنک ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار تیار ہوگا ڈرنک بنانے کے لیے بلنڈر کا جاگ لیا ہے اس میں یہ سب سے پہلے باریک کٹے ہوئے آڈو جن کی گھڑلیاں رموو کر کے ان کو کٹ لیا تھا ان کو شامل کر دینا ہے اب میں شامل کروں گی فریش پدینے کے پتے پدینہ لے کے فریش پدینہ لے کے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ان کی ڈنڈیاں رموو کر کے تو ان کے پتے اس جوس میں شامل کر دیئے اب اس میں جائے گا پانی دو گلاس کی ریسپی ہے تو ایک گلاس پانی کا ویسے نورمل پانی شامل کر دیا اور ساتھ اب میں یاک تھنڈا یعنی برف سمیت ایک گلاس اور شامل کروں گی برف ڈال لیں ان سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی کمال کا بنے گا ہاف ٹی سپون کالا نمک اور ٹو ٹی بل سپون چینی کے شامل کر دیئے چینی جو ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر شوگر پیشنٹ ہیں تو وہ چینی کا یوز نہ کریں ویسے بھی یہ بہت ہی کمال کا اور ٹیسٹی ڈرنک تیار ہوگا بہت ہی کمال کی ایزی اور ہیلڈی ریسپی ہے اب اس کو ڈکن دے کے بلنڈ کر لینا ہے چیدرکے سے اسی دوران اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے خاص انام ہوتا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا فری آف کاسٹ ہے اور اگر اچھی بات آگے شیئر کی جائے تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردست ریفریشنگ پیچ ڈرنک اب ایزی اور کوئک وے میں میں نے تیار کر لیا ہے الحمدللہ دیکھیں اس کا کلر جتنا اس کا کلر اچھا ہے اتنا ہی اس کا ذائقہ ہے آپ بھی اس کو ایزی اور کوئک وے میں میں نے تیار کر لیا ہے اس طرح کی ایزی کوئک اور ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزر کر رہے ہیں اور فیڈ بیک تیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور انجم فوڈ کارٹنر کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت ہی کمال کا سیزنل پیچ ڈرنک آپ بھی اس کو میں نے سرب کرنے کے لیے گلاسز میں ڈال لیا ہے اور یہ سربنگ کے لیے تیار ہے اپنے ادگید کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائیوں کا بھی کیا لکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اکے ٹے کے اور سی جو گئے نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ اس طرح کی ایزی کیوک ہیلڈی اور بجر فرانڈی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں